بہرحال آپ کو بھی مری ہے اور سات مہینے کا بچہ بھی گر گیا ہے یہ بات اوقات ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ کالا جادو ہو لیکن اگر آپ کو شبو ہے تو آپ سودت البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے سنا کریں میں جدے میں ہوں مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے کیا میں ایک جانور اقیقے کا جدے میں اور دوسرہ پاکستان میں بھی کر سکتا ہوں بہتر یہی ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ ہوں لیکن اگر ایسا بھی کریں یہ تب بھی جائز ہے میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں کوئی ظاہری اسباب بھی نہیں ہے اللہ پاک قادر ہے اللہ سے دو رکعات پڑھ کے دعا کیا کریں استغفار زیادہ پڑھا کریں اللہ رزق عطا فرمائیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھیں پھر گھٹوں سے پہلے اپنے ہاتھ رکھیں میرے دوستیں آپ کو سلام کا معاشی حالات خلاف ہے تو استغفار زیادہ پڑھیں میرا بیٹا ہے بول نہیں سکتا اللہ اس کو شفا دے اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آیت مبارک ہے لَيْسَ لَهَا مِنْ دُورِ اللَّهِ كَا شِفَا وہ پڑھ کے پانی بل روزانہ اس کو پلایا کریں اولاد کے نیک ہونے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے اَسْ لَهْ لِي فِي ذُرْرِيَتِي اِنِّي دُقْتُ عِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِبِينَ حق نماز کے بعد ساتھ دفعہ پڑھا کریں برطانیہ سے کسی اطلال کے والد سلام کہا ہے والیہ السلام اگر ہم معام میں جانے کے بعد وہ جو انہوں نے ایک جھاگ سا مادہ رکھا ہوتا ہے اس سے ہاتھ دھو سکتے ہیں اس میں خوشبور نہیں ہوتی بارہ لاب نے خواب دیکھا اس میں یہ آنکھ اللہ عنہ سے بڑا اچھا مبارک خواب ہے میں دو بچوں کی ماں ہوں میرے شوہر نے مجھے اطلاق دے کر بچے لے لیے اس سکت تو کہا کہ میں بچے ملاؤں گا لیکن تین سال ہوگا میں اسے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں اللہ سے دو رکار نماز پڑھ کے دعا کریں یہ خدا اس کو حیاء دے کہ اولاد کو اپنی ماں کے پاس آنے دیں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاعتہ فرمائے کہتا ہے جی کہ ہنفی مسلک میں جس طرح تین ویتر پڑھے جاتے ہیں اس کی حدیث موجود ہے ہم بالکل حدیث موجود ہے وقتہ امام محمد میں بھی حدیث ہے اور حضور نے اس کو نماز مغرب سے بھی تشبیح دی ہے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے کہتے ہیں جی کہ حضرت عائشہ کو عذر تھا ہر سال تو ان کو عذر نہیں ہوتا تھا وہ جب تشریف لاتی تھی عمرہ کرتی تھی کہ حضور کا حکم ہے باقی یہ کہنا کہ کسی مرد نے نہیں کیا یہ بھی غلط ہے عبداللہ ابن زبید نے بھی کیا عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا جو نابادیں ہیں ان کے لیے ضرورت نہیں ہوتی آپ تواف اپنے لیے کریں ان کے لیے دعا کریں جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے تواف کر سکتے ہیں لیکن ایک کے لیے ایک برحال اگر حجام داری وغیرہ اس طرح پھیرتا ہے تو اس کی کمائی پھر حرام ہے اگر سنت کے مطابق حجامت کرے تو وہ جائز ہے دورانِ نواز کعبے کو نہ دیکھیں بلکہ نظریں سجدے کی جگہ پہ رکھیں چونکہ نواز بندگی ہے آجزی ہے تضللل ہے تو آجزی میں بندہ سامنے نہیں دیکھتا بلکہ گردن جھکا کے دیکھتا میں اپنے والدین کے لیے عمرہ کروں بالکل کر سکتے ہیں لیکن والد کے لیے الگ اور والدہ کے لیے الگ قرآن کی قسم کھانا جائز تو ہے کہ اللہ کا کلام ہے لیکن بہتر یہی ہے جب بھی قسم ہو تو اللہ کے نام کی ہو بیوی پر شور کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے آخر وہ بھی تو اس کے ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرے گی تو خامد کو خوشی ہوگی گورنمنٹ کے سمنگ سینٹرز جو ہیں انہوں میں پیسے مجھے پتہ نہیں ان کی کیا پالیسی ہے طائف جائیں تو واپسی پہ عمرہ ضروری ہے کیونکہ طائف میکات ہے بنگ کے علاوہ دکانوں سے کسٹوں پہ چیزیں لینا جائز ہے جائز ہے دورانی احرام ٹیشو سے ناک صاف کیا خون ظاہر ہوا لیکن بہا نہیں صرف ٹیشو پر خون کا داغہ ہے بلکل کوئی دم نہیں ہے بلکل آپ کا تواف صحیح ہے مچھر کے کارنے سے جس سے خون نکلے تو کوئی دم نہیں آتا بیٹیوں کے مال میں حصہ نہیں ہوتا شوہر کے مال میں حصہ ہوتا ہے کہ ساتھ اور دیت اگر اسلامی قانون نہ ہو تو علماء کے پاس جا کے بولڈ بنا کے فیصلہ کروانے ہیں ماں باپ کی دو بیٹیاں ہیں ان کو سونا دینا چاہتی ہیں دونوں کو برابر دیں غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے ایک برطن میں کھانا وہ بھی جائز ہے یہ دعا ہم نہیں کر سکتے کہ ہمیں پہلے بہتا یہ کر سکتے اللہم اینی اعوذ بکان فتنہ دل مسیح دجال و فتنہ دل محیاء و فتنہ دل مواق یہاں اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچانا کبھی کبھی نماز میں پیشاب کا قطرہ گرے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے اس لئے حد نماز سے پہلے وضو کریں اور اپنے نیچے کپڑا رکھیں اگر ایک آدمی کھڑا ہے وہ خود بھی تکبیر کہہ کے نمتو ٹھیک ہے تکبیر کہنا جائز ہے اگر عدالت میں خلو لینے کے لئے لڑکی جائے تو خلو لے سکتی ہے چاہے شور طلاق دینا نہ چاہے تو عدالت اس کو مجبور کرے گی گانے کی طرد پر حضور پاک کی مدہ نہیں پڑھنی چاہیے میری بیٹی کا نام حریم فاطمہ ہے ٹھیک نام ہے شادی کے بعد لڑکی اپنے والدین سے زبردستی اپنے حصہ دے سکتی ہے والدین کی موت کے بعد اس کو خود بخود بھی لے گا زبردستی کی کیا ضرورت ہے ہم ہر احضان کا جواب دیتے ہیں لیکن جمعہ کے دن جب امام کے سامنے احضانت وہاں منع ہے جو کہ حدیث میں ہے کہ لا صلاة ولا قلام اس وقت نہ کوئی نواز پڑھو اور نہ کوئی بات کرو ملازمین کو جو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے ملتے ہیں وہ جائز ہے پھر ان پر ذکات بھی دیں گے بیٹی کا نام انہیں علیدہ رکھا ہے پتہ نہیں ہے کیا کوئی اسلامی نام تو ہے نہیں باقی اللہ کو پتہ حمل کے دوران اگر طلاق دے طلاق دینے والے پر گناہ ہے حمل میں نہیں دینی چاہیے لیکن طلاق ہو جائے گی لمبی زندگی کے لیے عمر مقرر ہے وہ لمبی نہیں ہو سکتی عمرے میں الویدائی تواف ہوتا ہی نہیں لیکن اگر حج میں بھی الویدائی تواف کر لیں اور بعد میں موقع میں لیں بلکل تواف کرتا رہے میرے بانیاں نے خودکشی کی ہے ان کے لیے مغفلت کی دعا کیا کرو خودکشی گناہ ہے لیکن کافر نہیں ہو جاتا آدمی ساڑھے چار سال کا بچہ میرے ساتھ احرام باندھ کے آیا صفہ نہیں لڑا کوئی بات نہیں اس طرح کوئی حکام ہی نہیں ہے وہ تو بھی نبادک ہے چھوٹا ہے اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے جو ولیمہ شادی سے میاں بیوی کے ملنے سے پہلے کرتے ہیں وہ خلاف سنت ہے سنت یہی ہے کہ رخصت ہی ہو جائے بیوی اپنے خوان کے گھر جائے میاں بیوی کی ملاقات بھی ہو جائے بعد میں ولیمہ کریں بالحال میرے بیٹے نے بھائی سے کرد لیا تھا دعا کریں اللہ اس کو توفیق دے کے ادا کریں میں نوگری کرتی ہوں میں اپنے بیٹے کا کرد ادا کر سکتی ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بیس دن کے اندر فوت ہو جائے اقیقہ تو ساتھیں دن ہوتا ہے پہلے آپ کر لیتے ہیں بات جوتے ایسے ہیں جن کے نیچے پئیے لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ تواف ہو سکتا ہے نہ کریں چونکہ نعوذ باللہ کبھی وہ کنٹرول نہیں ہوتے تو دوسرے سے جا کے بندہ ٹکرا جاتا ہے سجدہ سات آزاب کیا جاتا ہے اگر ایک عضو بھی مثلا پاؤں اٹھا لیا نباز نہیں ہوگی حافظِ قرآن ہو گیا ماں باپ کی خواہش ہے کہ یہاں پر تین صورتیں تو میں نے کہا تھا اس کو کے نیچے عشاء کے بعد آجائے پڑھ لیں اب آپ کے بھائی کے بعد جو والد صاحب کی دکان ہے جس کی قیمت دس سال پہلے بیس لاکھ تھی لیکن اب اسی لاکھ تھی ایک طولہ سونا ہے اور ایک ہزار روپی ہے اس پہ ذکات نہیں ہیں بلکل والد سے بھاج عمرہ کر کے گئے ہیں اب میں والدہ کو بلانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے بلائیں ان کا عمرہ کروائیں بلکل میرے بھانجے کی نظر کمدور ہو رہی ہے اللہ اس کو شفاہ آتا فرمائے ایسے قرآن کی جو آیت ہے وَقَشَفْنَا عَنْكَ غِطَعَاكَ فَبَصُرَكَلْ يَوْمَ حَدِيرٌ یہ پڑھ کے دمکیا کریں بارال اگر زبان میں گرا ہے تو رب شرح لی صدری ویسن لی امری وَحَلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں اگر دوران دوا پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا خون نکل آیا تو چھوڑ دیں وضو کر کے دوبارہ کریں بارال اگر کسی بداتی کے پیچھے ہم نے نبادے پڑھی اللہ معاف کریں آئندہ کوشش کریں کہ نہ پڑھیں اگر ہم نے عمرہ کیا ہے تواف کر لیا صفات دور لی اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر سکتے ہیں ہاں پھیر سکتے ہیں لوگ جوتہ پہن کے آ جاتے ہیں اگر جوتہ پاک ہو تو آنا جائز ہے پلید ہو تو نجائز ہے شرک خفی ہوتا ہے اور شرک جلی ہوتا ہے موجودہ دور میں مسلمانوں کو جہاد ان کو جہاد کا حکم ہے جو کافروں سے لڑ رہے ہیں جیسے کشمیر میں ہے فلسطین میں ہے میرا کالوبار کم ہوتا جا رہا ہے استغفار دیادہ پڑھیں بھائی کو غصہ دیادہ آتا ہے تو لاحول پڑھ کے دم کیا کریں ادھار لے کے ماں باپ کو عمرہ کر رہا ہوں کوئی ضروری تو نہیں ہے اگر تم اندازہ ہے کہ میں ادا کر دوں گا تو پھر بلائیں شادی دو سال ہو گئے اولاد نہیں شوہر ٹیسٹ نہیں کرواتا تو اللہ ہدایت دے اس کا مطلب ہے کہ اسی کے اندر کوئی نقص ہے اس کو پتا ہے شوہر کے دل کو نرم کرنے کے لیے یا مانعو ستر دفعہ پڑھ کے دم کر کے کھلایا کریں ٹوپی آمدن جو پھینک دے اس کو اس کی نواز مقروح ہے نہ ہو الگ بات ہے تواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعات واجب ہیں وہ نفل نہیں ہے امان میں فرقہ ہے جو صحابہ کو نہیں مانت ان کے پیچھے نواز نہیں ہوتی وہ تو فرقہ ازاللہ ہے بارحال وہ جو بھی فرقہ ہے وہ فرقہ گمراہ فرقہ ہے اس کے پیچھے نواز نہیں ہوتی جو کہتے ہیں انسان گناہوں کی سزا پوری کر کے جنت میں کبھی نہیں جائے کیوں نہیں جائے گا اللہ سب کو جنت نصیب کریں گے مجھے برے وسوی سے آتے ہیں لا حول پڑھا کرو کہتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ شادی نہیں ہوتی تو مسجد کی سفائی کیا کریں اب دس سال ہو گئے ہیں وہ سفائی کر رہا ہے تو اللہ کی برضی جب لوگوں کو پتہ لگے گئے جھاڑو دیتا ہے کون لڑکی دے گا بہن کا بیٹا ہوا اس کا نام محمود رکھا ہے بلکل ٹھیک ہے مغرب کی اعزان کے بعد دو رکعہ دھنفی مسلک میں تو مستحب نہیں ہیں باقی اہمہ کے رضی کے مستحب ہیں یعنی پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے واجب تواب نہیں پڑی ہوتل چلے گئے بارال وہیں ہوتل میں کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے یا واپس حرم میں جب آئے پھر پڑھ لیں ایرام باندریہ جلدی جلدی اندر والے کپڑے نہیں کھول پایا حرم آگے کھولے بس اللہ قبول کرے آپ نے غلطی کی ہے چہرہ چھپا کے نواز نہ پڑھیں چہرہ کھول کے نواز پڑھیں نہ بالغ بچیوں بچیوں کے لیے دعا کیا کریں کسی نہ محرم کو اپنے ساتھ نکاح کے لیے دعا میں مانگنا جائز ہے دعا میں یہ مانگیں کہ اللہ میرے لیے جو خیر ہے وہ رشتہ نصیب فرماؤ کالیم یا کارپٹ پہ اگر بچہ بشاپ کر دے تو پانی سے دھوٹا لیں پہلا عمرے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی اب ہسپتال میں داخل ہیں ڈاکٹر ابھی سفر کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہے نہیں اگر آپ مدینہ نہیں جا سکتی کیونکہ آپ کا شوہر مریض ہے نہ جائیں کوئی بات نہیں اللہ جانتے ہیں میرے ماں بیس سال سے انڈیا کی جیل میں بے گناہ بند ہیں اللہ ان کو رہائی اطا فرمائے اور ظالموں کے ظلم اسے بچائے میں نے عمرہ کیا تواف کیا صفا کیا لیکن بال نہیں کٹا ہے بال بھی کٹا ہو اور ایک ڈم بھی ادا کرو اگر عمرے سے فارغ ہو جائے ہمیہ بیوی تو کیا آپ از میں مل سکتے ہیں بالکل مل سکتے ہیں ندر کا معنی ہوتا ہے مندر لیکن اللہ کے نام پہ مندر مانی جائے تو اس کو پورا کیا جائے تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں الانبیاء احیاءن فی قبولہم عشاء کی نماز کے بعد اگر ہم تحجد پڑھ لیں کہ شاید نین نہ کھلے پڑھ سکتے ہیں مداب میں بعض فقیر لوگ پیسے مانگیں جو مانگے نہ ان کو ندیہ کریں وہ پیشہ ورگ لوگ ہیں بالو میں رنگ لگائیں لیکن کالا نہ ہو جمعرات اور جمعہ کا نہیں جمعرات اور پیر کا روضہ رکھنا جو ہے وہ سنت ہے ہمارے ٹرسٹ افاظت قرآن کے لیے اللہ قابعہ فرمائیں اللہ محفوظ رکھیں پہلے ہاتھ رکھیں پھر گھٹنے رکھیں بارحال کہتے ہیں کہ جی افقری صاحب کی محنت سے لوگوں کو اصلاح ہو رہی ہے اللہ وزید اصلاح کرے اگر طواب کے استلام میں استلام چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے دور اکات پڑھ کے استلام کر کے جو صفاو جن بھول گیا تو کوئی حرج نہیں ہے اگر وزو کے لیے کوشت دیر کے لیے اوپر والی چادر لٹکا دے اتار کے کوئی حرج نہیں ہے اگر حجر اصلاح کو ہاتھ نہ لگے تو بوسا نہ نہیں ہاتھ لگے تو پھر ہاتھ کو بوسا دیں مجھے دس سال سے کمر میں تکلیف ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائیں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں میں اپنے بائن بائی اور مکلی ادشترین بلکل کر سکتے ہیں ہر عمرے کے بعد بال ہوں یا نہ ہوں سر مڈوانا ضروری ہے باقی پاکستان کی سیاست کا مجھے کوئی علم نہیں ہے دعا یہ کریں کہ اللہ ملک کو محفوظ رکھے اگر آدمی نے حالت احرام میں ایسے جوتے پہنے تکنے چھپے ہوئے نہیں تھے بھر ٹھیک ہے انشاءاللہ عمرہ ہو گیا مزیاد مدینہ ہو یا مکہ دیری اللہ کے لیے نیت کریں کہ خالص ہماری حاضری اللہ کے لیے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں مرضی ہے پڑھو قرآن کی ہر صورت سے پہلے پڑھیں میری بیٹی فریال کی شادی کے لیے اللہ آسان فرمائے تین دفعہ صورت الرحمن پڑھ کے دعا کریں بارہ آپ کو دسویں دن دوبارہ اگر حید ہے وہ حید نہیں ہے وہ استحادہ ہے وہ بیماری ہے اس میں آپ غسل کریں غضو کر کے نوادیں پڑھیں تواف کریں کوئی وہ حید نہیں ہے حید ایک دفعہ مہینے میں زیادہ سے زیادہ دس دن ہوتا ہے دوسرے عمرے کے لیے مسجد عائشہ تھے یا جرانہ تھے جہاں سے چاہیں احرام بندیں میرے ایک بیٹے اور دو بیٹی دماغی توازن خراب ہے اللہ شفاہ تا فرمائے اگر مسجد عائشہ ویسے جائیں دیکھنے کے لیے تو کوئی احرام ضروری نہیں ہے آپ زمزم کے پانی میں دوسرا پانی ملا کے لوگوں کو نہ دیں اگر کسی نے رمضان کے روزے میں اپنی بیوی سے جمع کیا ہے تو اس کو کفارہ دینا ہوگا کہ دو مہینے کے روزے رکھیں حرم شریف میں سب سے دیادہ بے پتگی ہمارے ملک کے لوگ کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے بنیان اور شروار پہن کے نماز ہو جاتی ہے بالکل ہو جاتی ہے لیکن اگر کپڑا اور نہ ہو ہو تو پھر پہنٹنا چاہیے آج کا سونے اور چاندی کی رقم کے حساب سے اگر صاحب نصاد کو حکم لگائے جائے تو پھر اس پر قربانی بھی واجب ہے بھئی مجھے پتہ نہیں میں نے کون سی دوائی بتائی دیا اب ہر وقت ہر وقت بات تو کسی موقع کے مطابق کوئی بات آئی ہوگی تو میں نے بتا دیا ہوگا بھائیوں میں محبت کے لیے یا لطیف ہو یا وجود پڑا کریں عورتیں میل پالش لگا سکتی ہے لیکن نیل پالش کے بعد وضع نہیں ہوتا اس کو ریموو کرنا پڑے گا ویتر کی ایک رقابی حدیث مبارک میں ہے لیکن وہ بھی اصل تین ہیں انہیں دو پر سلام پھیر کے ایک پڑھتے ہیں وہم جب ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیں تو اس کا کوئی علاجی لا حول پڑا کریں اصر کے نماز کے بعد اگر تواف کریں تو دو رقاب مغرب کے بعد پڑیں کیونکہ ایک صحیح حدیث ہے احرام کی حال میں سیکریٹ وغیرہ پینا ڈبل حرام ہے اللہ لحد لا ولد کو اولاد صالح عطا فرمائے تلاوت کر رہے ہیں اعظام ہو جائے پڑھتے رہے ہیں جواب بھی دیتے رہے میرے کچھ بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں بد اخلاق ہیں ان کے لئے دعا مانگا کرو یا رطیف ہو یا حدود پڑھ کے دورانے تواف وضو ٹوٹ جائے وہ تواف چھوڑ دیں وضو کر کے پھر دوبارہ شروع کریں صفا مربعہ پہ کوئی نفل نہیں پڑھنے ہوتے بارہ مجھے نہیں پڑھتا کہ آپ نے توفہ کیسے بھیجا کسی بزرگ سے پوچھو بلی کا جھوٹا کھا سکتے ہیں فرد نماز کے بعد الیندہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ بھی دعا مانگ سکتے ہیں عمرے کی قصرت سے دواف کی قصرت بہتے رہے میری بہن کی شادی کو تیس سال ہو گئے ہیں اپنے گھر والے سے بات نہیں کرتی ان کے درمیان ملاقات بھی نہیں ہے الگ رہتے ہیں طلاق دے دو تیس سال گلے میں ڈالنے کی کیا دروقت ہے ڈھول بجانے کی ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد کرے اور حفاظت کرے اور سجدے کے اندر اپنے بندن کو جتنا زیادہ زمین سے ملائے گی اتنا افضل ہے تیرہ چودہ پندرہ کا روضہ رکھنا جو ہے وہ سنت ہے جمعہ آجائے تب بھی روضہ رکھ سکتے ہیں میں نے حلق سے پہلے احرام کھول دیا کپڑے پہن لیا پھر کسی کے بتانے پر احرام باندھا اور حلقیاں کوئی دم نہیں ہے میت کے باؤں کبلے کی طرف ہوں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے مجھے سمجھ نہیں آئی میرا نکاح ہو چکا ہے میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں پہلی بیوی سے اجازت دینا ضروری آپ کے قانون میں ضروری ہے شریعت میں تو نہیں ہے چھوٹا بچہ بچمن سے اندھا ہے ان کی آنکھیں بھی کمزور ہیں اللہ اس کی مشکل حل کرے بارش کی چھینٹے کپڑوں کو لگ جائے دھوئے بغیر نہ منبات پڑ سکتے ہیں ہاں اگر کوئی اور چیل لگی ہے کپڑے پید پھر دھونا پڑے گا دور سے حجر اسود کو اشارہ کریں اور ہاتھ نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے دونوں میاں بیوی عمرے پہ آئے ہوئے ہیں عمرے سے فارغ ہونے کے بعد وہ آپس میں مل سکتے ہیں کیوں عمرہ کرتے ہیں بیوی فارغ ہو جاتی ہے کیا بیوی ہے اس کی ملیں نمیلیں 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 بلدخ میں ملاقات ہوگی اللہ عالم بھر عالم ارواح میں ارواح کی ملاقات ہوتی ہے دو شدوں کے درمیان میں دعا پڑھنا جائز ہے ربک فلی ورحمنی ورزکنی وجبنی وحدنی وافعنی وافنی میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ حضار بزد کرتے ہیں اللہ ہدایت دے بس آپ بتاتے رہیں مکہ میں ایک نماز کا ایک لاکھ ہے قضا بھی پڑھیں گے اس کا بھی ایک لاکھ کا سواب ملے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی اشاریاں آسان کر دے بارال ایک تولہ سونا کتنے کا ہو آپ دیکھ لیں سونا جب سوا ساتھ لینا ہو اس وقت تک ذکات نہیں ہوتی فیملی میں اختلاف ہیں دو رکعہ نماز پڑھ کے اتفاق کی دعا کیا کریں ہمارا مدرسہ محل الامام ابی حنیفہ اللہ کامیاب فرمائے اور ترقی زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے واللہ اعلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید بسم اللہ ماشا اللہ لا قوت الا باللہ ماشا اللہ لا یسر والسوء الا اللہ ماشا اللہ لا یسوک الخیر الا اللہ ماشا اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ ماشا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا بل جع ولا من جع منکا الا الیک نسألوگ بسمائیک الحسنہ وصفاتکالاللیا اللہم مفرج ہم المحمومین نفس کر بالمکروبین وقضید دینان المدینین وشفنا وشف مرزانا ومرز المسلمین اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم محفظ سائر بلاد المسلمین حاضر بلد الامین فجال آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى جوم الدین اللہم انکا فوان کریم عظیم تحب الاف وفاف النا اللہم اننا نصرک العفو والآفیت والمعافیت دائم دو دین و الدنیا والآخرا یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ بے حیاءوں کو حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح اتا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کو خیر کرشتے نصیب فرما یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما قرضداروں کے قرض اتا فرما پورے عالم میں مساجد مدارس دین کے اداروں کی حفاظت فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں اللہ ان سب کی عزت آپ روح کو محفوظ فرما یا اللہ ان کے جان مال کی حفاظت فرما یا اللہ جو کافر تیرے نام لینے سے ظلم کر رہے ہیں ان کافروں پہ اپنا عذاب نازل فرما اللہم آلک آدھاک آدھا الدین اللہم انزل علیہم باعثک الذی لا يردو ان القوم المجرمین اللہم آلنا فی ام اجائب قدرتک اللہم انہا نعوذ برزاک من سخطک و بمعافاتک من حقوبتک اللہم لا نحسی سنان علیکانتک ماصلیکا لا نفسک ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسن وکن عذاب النار وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلہ وصحابی اجمعین اللہم صلح علی سیدنا محمد وبارک وسلم